نحمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام جناب محترم ایڈیو ہیلتھ ڈاکٹر افضل بلی صاحب اور موزز اساتذہ کرام آج کی تقریب پولیو ڈے کے حوالے سے ہے جو کہ ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی انونسمنٹ ہو تو ہم لوگوں کو باخبر کریں اپنے گروں میں خبر کریں کہ جب ٹیم آئے گی تو پانچ سال سے چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں ان کو وہ پولیو کو ڈراپس پلانے ہوتے ہیں اس معاملے میں بڑی بحث چلتی رہی لیکن یہ ہے کہ یہ بات اسلامی شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے کہ توقل تو آپ کا اللہ پر ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے یہ دنیا جو ہے یہ ایفرٹ کے ذمہ میں آتی ہے جیسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک گوڑا جو ہے نا وہ کھڑا ہے تو آکے پوچھا یہ سواری کس کی ہے تو انہوں نے ایک صحابی نے کہا کہ یہ میری سواری ہے تو آپ نے فرمایا اس کو آپ نے باندھا نہیں ہے وہ کہیں چلانا جائے گمنا ہو جائے تو صحابی رسول نے کہا کہ مجھے اللہ پہ توقل ہے میں نے اس توقل پہ چھوڑا ہے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی اس بات پر کہا کہ پہلے جا کر اس کو باندھو پھر توقل کرو اللہ پر جب ایفرٹ ہی نہیں ہے تو اللہ پہ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوا پیاسے مرے جا رہے ہیں اور کہیں جی توقل اللہ پہ رہا ہے خود ہی خود پانی آئے گا موہ میں چلا جائے گا ایسا تو نہیں ہے دنیا ایفرٹ کے ساتھ ہوتی ہے وہ پھر توقل اللہ پہ کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ چونکہ یہ ایک بحث چلتی رہی تھی تو اس زمن میں 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 نے کہا کہ بیسیکلی پہلی ایفرٹ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان موزی امراض سے بچانے کے لیے پہلے کترے تو پلائیں نا اپنی ایفرٹ تو کریں پھر اللہ پہ تو وقل کریں کہ اللہ ان کتروں میں اگر شفا ہے تو تو نہیں دینی ہے اور اگر ان میں کوئی گزند ہے کوئی غلط ہے تو وہ بھی تیرے ہی ازن سے ہونا ہے تو اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے دعا کرتے ہیں کہ تو اس میں شفا ڈال دیں کیونکہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے کہ جب کوئی مریض ہے تو اس کو شفا جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے ہر مرض کی شفا اللہ ہی دیتا ہے تو توقل یہ ہے نیت یہ ہے کہ یہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم نے ایفرٹ کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسی ایسی مسالے ملتی ہیں ایفرٹ کی ایفرٹ کی مسالے ملتی ہیں تو وہ بیمار ہونا ہے تو اس کی دوائی لینی ہے پھر توقل اللہ پہ کرنا کہ اللہ اس دوائی میں اگر شفا ہے تو تیرے ہاتھ میں ہے تو اس میں شفا ڈال دیں ایسی ایسی دعائیں آپ سے جو ہے وہ منصوب ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ توقل اللہ سے ہی کرنا ہے لیکن پہلے ایفرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی حالیہ کرونا وائرس حالہ معاملہ ہے انشاءاللہ میں ڈاکس اپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے مطلبی کچھ تفصیلات بتا دیں تو جب میں نظر دڑاتا ہوں تو اس وقت جائینا جس خطرے میں ہے بلکہ پوری دنیا ہی اس خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس موزی مر سے بچائے تو میں یاد کر رہا تھا کہ احادیث میں جو واقعات آئے ہیں یاجوج ماجوج قوم کے کہ جب یہ نکلیں گے تو پوری دنیا کا پانی جو ہے اس کے اوپر قبضہ پوری دنیا کی فصلے اور غزا جو ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ اور سارے ان سے لڑیں گے لیکن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا کوئی ان کو جو ہے وہ زیر نہیں کر سکے گا تو تب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا جب ظہور ہونا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی قوم سے جو ہے وہ زیر نہیں ہو سکیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پھر ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور یہ سارے کی ساری قوم یاجوج ماجوج جو کوئی پوری دنیا پر چھاگی ہوگی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی وہ کیڑا کیا ہے وہی وائرس کو دیکھیں وہ جو یاجوج ماجوج قوم آئے گی اس میں قوم سے اللہ تعالیٰ اس وقت وائرس پیدا کرے گا کہ ساری قوم اس سے ختم ہو جائے گی اور اس وقت بھی اسی طرح کے خدشات ہیں جس طرح وہ چائنہ کے صوبہ وحان میں جو سلسلہ چر رہا ہے کہ وہاں پر کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہے تو وہ ہے تو ایک پیڑا ہی نا ایک وائرس ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان موزیم راست سے بچائے